ٹرانسپورٹرز سندھ اور بلوچستان میں پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہ ہو سکا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ آج تاسک فورس سے مشابرت کریں گے ادھر ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہوانی کہتے ہیں ٹرانسپورٹ کی بحالی کے حوالے سے مشابرت جاری ہے تاجروں کو کاروبار کھولنے کی اجازت دینے کا تجربہ ناکام رہا ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کیا گیا ملک بھر میں ٹرینز کپ ٹریک پر آئیں گی فیصلہ آج ہوگا وزیراعظم عمران خان نے عالی سطح کا اجلاس آج طلب کر دیا اجلاس میں ٹرینز چلانے یا بند رکھنے کے حوالے سے فیصلہ ہوگا وفاقی وزیر شیخ رشید وزیراعظم کو ریلوے کی تیاریوں سے متعلق آگاہ کریں گے اجازت ملنے پر تیس ٹرینز فوری چلا دی جائیں گی لوگ ڈاؤن کے باعث بے روزگار ہونے والوں کے لیے بڑی خوش خبری وزیراعظم عمران خان آج احساس کیش پروگرام کا آغاز کریں گے متاثرین کو امدادی رکوم کی ادائیگی بھی آج سے ہی شروع ہو جائے گی وزیراعظم آفیس کے مطابق بائیومیٹرک تصدیق کے بعد رکوم تقسیم کی ٹائنگ پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کے سمرات عوام تک پہنچنے لگے گوڈز فرانچ پوٹرز کا کرائیوں میں کمی کا اعلان ڈیزل کے نرف کم ہونے پر کرائیوں میں پچیس سے تیس فیصد کمی کر دی گئے کراچی میں سیل کی گئی مختلف مارکیٹیں کھول دی گئیں زینب مارکیٹ گل پلازا سمیت دیگر مارکیٹوں میں کاروبار بحال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ایسو پیس پر عمل نہ کرنے والی دکانیں سیل کر دی جائیں گی ادھر چاند رات تک دکانیں چوبیس گھنٹے کھولنے کے مطالبے پر تاجروں اور صدح حکومت میں ڈیڈ لوگ برقرار ہے چیپ جسٹس نے کمیشنر کراچی کو دکانیں اور مارکیٹیں سیل کرنے سے روک دیا ریمارکس دیئے کہ تاجروں سے بتتمیزی کرنی ہے نہ ہی رشوت لینے ہے دکانیں سیل کرنے کی بجائے ایسو پیس پر عمل کروائیں تین صوبوں میں آچا بوہرانگ پیدا ہونے کا خدشہ پنجاب، بلوچستان اور خیب پختونخواں میں فلور میلز کی ہڑتا مارکیٹ میں آچے کی سپلائی بھی بند کر دی فلور میلز ایسوسییشن کا کہنا ہے کہ حکومتی رویے کی وجہ سے ہڑتال کر رہی ہیں لور میلز پر چھاپی مارے جا رہے ہیں مطالبات تسلیم کیے جانے تک ہڑتال ختم نہیں کریں گے وزیر آزم امران خان نے وفاقی کابینہ کا اہم چلاس کل طلب کر لیا وفاقی کابینہ لوگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد کے صورتحال کا جائزہ لے گی قومی رابطہ کامیٹری کے فیصلوں پر بریفنگ دی جائے گی وفاقی کابینہ افغانستان میں مقامی سیاسی قیادت کے درمیان شراکت اقتدار معاہدے کا جائزہ لے گی بیرون ممالک پھسے پاکستانیوں کی وطن واپسی کامیشن پی آئیے کی خصوصی پرواز دو سو پچاس مسافروں کو نیو جرسی سے لے کر لاہور روانہ قومی ائر لائن کی تیسری خصوصی پرواز نیو جرسی سے روانہ ہوئی کانسل جنرل آئیشہ علی نے مسافروں کو رخصت کیا موسیقی دونوں جہانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کی تقریب سے خطاب کے دوران ترک صدر نے والہانہ آداز میں ناتے مبارک پڑھی آئینا ان کو دکھایا تو برا مان گئے اس سابق بھارٹی کرکٹر یووراج سنگھ اور ہربیجن سنگھ نے شاہید آفریدی سے دوستی توڑ دی شاہید آفریدی نے بھارٹی وزیراعظم رندر بودی کی اصلیت بیان کی جس پر دونوں سابق بھارٹی کرکٹرز غصے میں آگئے انجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ مکمل بحال نہ ہو سکی کہیں گاڑیاں چل پڑی کہیں بس ٹیشن خالی ہیں ٹرانسپورٹرز کے ایک گھڑے کا گاڑیاں چلانے سے انکار لاہور کے لاری اڈیس انسان ہے ایک گاڑی میں کسی شہری کے لیے روانہ نہ ہو سکی راولپندی کے ٹرانسپورٹرز بھی تزبزب کا شکار ہیں اور جنوبی پنزاب کے ٹرانسپورٹرز نے بھی اعلان کیا ہے کہ ایسو پیز میں نرمی تک کسی شہر میں گاڑیاں نہیں چلیں گی خیبر پختونخواہ میں بھی پبلک ٹرانسپورٹ بحال ہو چکی ہے جبکہ سنگھ میں ٹرانسپورٹ کے حوالے سے وزیرعالہ آج ایک اہم مشاورت کریں گے مختلف شہروں میں موجود ہمارے نمائندگان سے بھی مزید ڈیٹلز لیں گے لیکن ابھی آپ کو خبر دے رکھی ہیں کہ پنزاب میں پبلک ٹرانسپورٹ مکمل طور پر بحال نہیں ہو سکی ہے کہیں گاڑیاں چل پڑی ہیں کہیں بسپیشنز خالی ہیں اور ٹرانسپورٹرز کے ایک دھڑے کا گاڑیاں چلانے سے صاف انکار بھی سامنے آیا ہے لاہور کے لاری اڈیس انسان ہیں ایک گاڑی میں کسی شہر کے لیے روانہ نہیں ہو سکی ہے اور راولپندی کے ٹرانسپورٹرز بھی تزبزب کا شکار ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے نوائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور سے سحیب شاہد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے راولپندی سے ساجد شیخ پشاور سے فوزیہ زیب اور کراچی سے سحیب جائجہ ہمیں آگاہ کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے سحیب شاہد سے سحیب بتائے گا کہ حکومت نے اجازت دے دی ہے لاہور سے گاڑیاں کیوں نہیں چل سکی ہیں بٹکی ہیں ابھی تک جی بالکل عوام کی مشکلات کو مندے نظر رکھتے ہوئے پنجاب حکومت کی طرف سے اس چیز کی اجازت تو دے دی گئی کہ ٹرانسپورٹ کو چلنے دیا جائے عوام کی مشکلات کو دور کیا جائے لیکن اگر ہم دیکھا جائے ہم نے آج یہ دیکھا ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے وہ کل رات بارے سے شروع ہو جانی چاہیے تھے لیکن آج سب تک جو ہے ابھی تک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکی اور اس حوالے سے پنجاب حکومت کی طرف سے ایک مراصلہ جاری کیا گیا تھا اور اس مراصلے کے اندر یہ لکھا گیا تھا کہ جو حفاظ اقدامات ہیں وہ اپنائے جائے پنجاب حکومت نے یہ کہا تھا کہ بس کے اندر اگر دو دروازے ہیں تو ایک دروازے سے مسافروں کو داخل کیا جائے جبکہ دوسرا دروازہ جو ہے اس سے مسافروں کو باہر نکالا جائے اور بس ہر ایک ٹرپ کے بعد بس ہے اس کو سینیٹائز کیا جائے اس کے علاوہ جو مسافر ہے ان کا ٹمپریچر چیک کر کے وہ انہیں بس کے اندر داخل ہونے دیا جائے اگر کسی مسافر کو بخار ہے تو اسے بس میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے جس ایس ایس او پیس کے اوپر وہ یہ تھا کہ ایک مسافر سے دوسرے مسافر کے درمیان تین فٹ کا فاصلہ رکھا جائے لیکن جو کل ٹرانسپورٹرز جو ہیں انہوں نے لاہور کے اندر مختلف مقامات کے اوپر پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ حکومت نے ہمیں جو ایس او پیس بتائے تھے وہ کچھ اور تھے لیکن اب جو ایس او پیس بنائے جا رہے ہیں وہ کچھ اور نظر آ رہے ہیں ایک طرف تو حکومت کہہ رہی ہے کرائیوں میں کمی کی جائے جو کہ مراسلے کے اندر بھی لکھا ہے کہ جو ایس ہی والی بسیں ہیں ان کے اندر بیس فیصد قرائیوں میں کمی کی جائے گی اور جو نون ایس ہی بسیں ہیں ان میں فی کلومیٹر کے حساب سے اٹھتر پیسے سے لے کے ترانوے پیسے تک قرائیوں میں کمی کی جائے گی تو ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ ایک طرف قرائیوں میں کمی کا کہا جا رہا ہے دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ ایک مسافر کے ساتھ دوسرے مسافر کو نہیں بٹھ پچاس فیصد بسیں جو ہے وہ خالی لے کر جانی ہے یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ پچاس سال سے زائد افراد کو بس میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بہت سارے ڈرائیورز ایسی ہیں جن کی عمر جو ہے وہ پچاس سال سے زائد ہے تو حکومت نے ہمیں جو ایس او پیس پہلے بتائے تھے وہ کچھ اور تھے اب جو ایس او پیس منائے ہیں وہ کچھ اور ہیں اب ہم وزیراعلا پنجاب کے ساتھ ہی مذاکرات کریں گے وزیراعلا پنجاب ہمارے ساتھ مذاکرات کریں بیٹھ کر معاملات تیہ کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کر نئے ایس او پیس تیہ کیے جائیں جب تک ہمارے ساتھ بیٹھ کر نئے ایس او پیس تیہ نہیں کیے جائیں گے تب تک جو ہے وہ ہم گاڑیاں روڈ کے اوپر لے کر نہیں آئیں گے تو ابھی اگر ہم بات کریں رائی اٹے لاہور کی اور اس کے علاوہ سٹی ٹرمینل جو ٹھوکر کا ہے وہاں سے کوئی بھی بس جو ہے وہ مسافروں کو لے کر ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں گئی جی سوہیم ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے روکرٹے راولپنڈی کا ساجد شیخ ہمارے ساتھ موجود ہے ساجد راولپنڈی کے لاری اڈوں کی صورتحال سے آگاہ کریے گا دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ راولپنڈی میں یہ وہ دن ہے جب ایدین آتی ہیں تو یہ جو لاری اڈے ہیں جتنے بھی بس سٹینڈز ہیں یہاں پر بے شمار رش ہوتا ہے مگر آج ہم دیکھ رہے ہیں میرے کب میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بلکل ایک ویرانی کا عالم ہے اور کوئی بھی یہاں پر موجود نہیں ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جب سیکرٹری آٹی اے سے ہماری رات کو بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بارہ بجے کے بعد کسی وقت بھی ان کو اوپن کے جا سکتا ہے ان کی طرف سے کوئی بھی پابندی نہیں ہے تمام طرح انسٹریکشنز جاری کی جا چکی ہیں مگر ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ صورتحال بلکل اس کے برعکس ہے کیونکہ یہاں پر جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں بسٹا ملکان ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے تحفظات مکمل طور پر دور نہیں کیا جا سکے اور جو یہاں پر جو ستائی سرائط کی بات کی جاری تھی ان میں سے متعدد ایسی ہیں جو ان کو قابل قبول نہیں ہے اور جو پینسٹھ سال سے زائد عمر کے جو